بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شاہد خاقان اباسی صاحب نامزد وزیر آزم جن کو تب تک وزیر آزم رہنا ہے جب تک شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ کر اپنی کرسی نہیں سنبھا لیتے وزیر آزم نہیں بن جاتے ایسے میں اپوزیشن بلکل بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے میں لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن کوئی ایک اکیلا کینڈیڈیٹ کھڑی کرنے میں ناکام ہو گئے جس طریقے سے کل ملاقاتیں وغیرہ بھی ہو رہی تھی اس کے بعد پھر ڈی آسمین راشد صاحبہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو ایسے میں شاہد خاقان اباسی صاحب کے جیتنے کے آثار بلکل نمائع ہے لیکن کچھ بدلے گا نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا نواز شریف صاحب چلاتے تھے جن طریقہ کار سے چلاتے تھے ویسا ہی شاہد خاقان اباسی صاحب آگے لے کر چلیں گے اور آرڈرز بھی ویسے ہیں گے سوالے سے بات کریں گے کیوں کیسے اور کس طریقہ کار سے تمام چیزیں ہوں گی لیکن اس سے پ کانل کا تعرف کرواؤں گی بیرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامن آئی جی ٹوی نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلسٹ ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان اباسی صاحب صرف ایک ڈمی پرائم منسٹر ہوں گے پنچھے تو اصل میں نواز شریف صاحب ہوں گے نیکر سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے سابق وزران نوازشی صاحب کو اناحل قرار دیے جانے کے بعد عبوری طور کے اوپر شاہد خاقان اباسی کو نامزد کیے کہ پینتالیس دنوں کے لیے آئینی طور کے اوپر شاہد خاقان اباسی مکمل خود مختار ہیں کہ وہ جو بھی اپنی وفاقی کبھی نہ تشکیل دیں ان کے ساتھ بہمی مشاوت کرنے کے بعد وہ ریاست کے امور چلا سکتے ہیں اور انہیں ایک ایسا کرنا بھی چاہیے لیکن چونکہ جو ہمارے ہاں جہم جمہوری جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر وہ جمہوری کلچر نہیں ہے اور ایک سوچ بھی کیسی پنپ چکی ہے کہ جو ہمارے خاندانی جو شخصیات ہیں جن کا پارٹی کے اوپر قبضہ ہے جو وہ کہیں گے وہ بھلے اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر بیٹھے ہو ہم نے وہی کرنا ہے شاہد خاقان اباسی صاحب نے بھی اور ان کے باقی سب لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور اباسی صاحب نے تو علل ایران کہہ بھی دیا ہے کہ جس طریقے سے معاملات پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلیں گے لیکن دوسری جانب پارٹی لیول کے اوپر بھی جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جس تمام حکومتی امور کے اندر معاملات کے اندر نواز شیف صاحب کے ساتھ ڈے ٹوڈے معاملات کے اوپر ڈسکشن کی جائیں گی اور ان کی ڈریکشن کے ساتھ ہی حکومتی اور سیاسی معاملات چلائے جائیں گے اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر ایک میڈ کیا سیل ایکٹیو ہوا کرتا تھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نوازی صاحب جس نہج پر پہنچے ہیں جس صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے تو شاید اب کچھ وہاں پر بھی کچھ سٹریٹیجی کے اندر تبدیل ہی نظر آئے بہت سارے مسائل کی وجہ ہی سوشل میڈیا سیل تھا سیل میڈیا اپنے کام سر انجام دیتا ہے اس کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا جائے لیکن ذرائر ہم اس بات کے تصدیق ہے کہ وہ تبدیلی پہ ابھی نہیں آنے لگی وہ میڈیا سیل اسی طرح سے ایکٹیو رہے گا اٹ لیسٹ آئندہ پینٹالیس دنوں کے اندر اور جب اگر جو مستقل وزیراعظم کے لیے شباشیب صاحب کو نومینیٹ کیا گیا ہے اگر وہ خیریت سے اس مرلے تک بات پہنچ گئی اور وہ نومینیٹ بھی ہو گیا اور انہوں نے بائی الیکشن بھی ون کر لیا اور انہوں نے آکے بطور پرائیم سر ذمہ داری سنبھال لی پھر شاید میڈیا سٹریٹیجی کے اندر تبدیل ہی پھر شاید یہ میڈیا سیل اس طریقے سے فعال نہ رہ سکے لیکن فیل وقت وہ بھی اسی طریقے سے فعال رہے گا تو خاکان عباسی صاحب ایک وزیراعظم تبدیلی تو ہو گئی ہے لیکن انہوں نے سارے معاملات نوازشیب صاحب کی مرضی سے چلیں گے اس کے ساتھ نوازشیب صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہر مہینے وہ ایک سے دو منصوبوں کا افتتاح کریں گے کچھ ایسے منصوبے بھی تھے جو پائے تکمیل تک پہنچ چکے تھے اور اس میں سے بھلو کی پاور پلانٹ جس کا افتتاح نوازشیب صاحب نے کرنا تھا اکتیس جولائے کو اس کے کارڈز بھی پرنٹ ہو چکے تھے کچھ جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ بھی ہوئے تھے لیکن بدقسمتی اس کے ساتھ چونکہ وہ نہل ہو چکے تھے تو اس کے بعد اس کی تقریب منصوب کر دی گئی اسی طرح اگست کے اندر چودہ اگست کو نوازشیب صاحب کا آر ایڈی پلان تھا کہ وہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے افتتاح کریں گے اب وہ نہیں رہے اس طرح میٹرو جو بس منصوبہ تھا اسلامباد سے نیو اسلامباد ائرپورٹ تک اس کا بھی افتتاح ہونا تھا اس کو پر کافی کام رہتا ہے لیکن اگست کے اندر داسو پن بجلی منصوبے کا بھی افتتاح کرنا تھا کافی منصوبے تھے مارچ دوہزار اٹھارہ تک مجموعی توقعوں پر نوازشیب صاحب نے نو منصوبوں کا افتتاح کرنا تھا اب وہ بڑے رنجیدہ بھی ہیں کہ منصوبے پاہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور میں وزیراعظم نہیں رہا تو خرقان عباسی صاحب نے اور باقی تمام پارٹی لیڈرشپ نے جب پرائم نیسر کے انجذبات کو دیکھا پارٹی اجلاس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے جس منصوبے جو آگے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں ہر منصوبہ جہاں پر بھی ہوگا نوازشیب صاحب کو وہاں پر صورت مدعو کیا جائے گا جو مرکزی تقریب ہوگی جو پرائم نیسر شاید خرقان عباسی ہوں گے ان کے ساتھ نوازشیب صاحب کو بٹھایا جائے گا اور جو بھی نئے منصوبے جو تقریبا نو منصوبے ہیں اس میں توانائی کی بھی ہیں موٹر وے کی بھی ہیں انفرسٹیکچر کے پروجیکٹ ہیں ان تمام منصوبوں کا جو افتتاہ ہونے ہیں نوازشیب صاحب ہر مرتبہ جو نئے وزیرعظم ہوں گے خرقان عباسی کے ساتھ مشترکر طور کے اوپر وہ ان منصوبوں کا افتتاہ کریں گے اسی طرح سیفر رحمان صاحب جو قطر کی کمپنی تھے المرکاب ہولنگ ان کی جوائنٹ وینچر کے ساتھ ہی نہیں کمپنی کی جوائنٹ وینچر کے ساتھ پورٹ قاسم کے اوپر تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا جو کول پاور منصوبہ ہے وہ بھی ستمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس منصوبے کے افتتاہ بھی خصوصی طور کے اوپر نوازشیب صاحب اور شاید کا کاناواز سے مشترکہ طور کے اوپر کریں گے تو جو سارے معاملات ہیں مارڈ 2018 تک وہ منصوبوں کے افتتاہ کرنے کی بات ہوئی اس کے علاوہ جو پلٹیکل گیدرنگ بھی ہوگی جو جلسے جلوس ہوں گے اس کے اندر بھی نوازشیب کو پہلے سے زیادہ متحرک اور فعال کیا جائے گا ابجیکٹیو کیا ہے کہ تمام مخالفین کو یہ میسیج دینا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ اگرچہ عملی طور کے اوپر نوازشیب صاحب کے اثر انداز ہوا ہے انہیں پرائیم نیسٹر ہاؤس خالی کرنا پڑا ہے لیکن ان کی تمام سرگرمیاں اسی طریقے کے ساتھ جاری اور ساری ہیں جیسے پہلی تھی نون لگ یہ خیال کر دے گا اگر اس طریقے سے انہیں نوازشیب صاحب کو ایکٹیو رکھا یوں ہی ہم نے فعال طریقے سنیں رکھا تو آنے والے الیکشن کے اندر انہیں کسی مشکل کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا عوام کے اندر بھی انٹیکٹ رہیں گے اور پارٹی بھی انٹیکٹ رہیں گے لیکن دوسری جانب نون لگ کے اندر موجود ایک دھڑا اس بات کے اوپر بھی تیار بیٹھا ہوئے کہ جب شباز شیر صاحب پرائیم نیسٹر ہاؤس میں آ کر قیام پذیر ہو جائیں گے تو یہ جو سارا پلان ہے شاید دو ماہ کے بعد اتنا مؤثر نہ رہے اس وقت بہت سارا معاملات تبدیل ہوتا دکھائی دیں گے دھڑا جو ہے اس کے اندر بڑی اہم شخصیات بھی سنا ہے کہ سوحیل صاحب بڑی انکلیوڈن ہوں گی لیکن راو صاحب تب تک یہ چیز اس طرح سے شو کرنا جیسے وزیراعظم صاحب ابھی بھی نواز شریف صاحب ہیں انتیا گلی میں گئے وہاں سیاسی حلچل دیکھی گئی زمان چیزیں تو لگ اب تو ایسے ہی رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے افیشل پوسٹ سے ہٹا دیا لیکن وہی والی بات جو مریر گورنگ سیب صاحبہ پہلے کہہ رہی تھی کہ دلوں کے نواز شریف تو ابھی بھی دلوں کے وزیراعظم تو ابھی بھی نواز شریف صاحب ہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی میں اگلے الیکشنز تک دلوں کے نواز شریف رہ سکیں گے پرائم منسٹر مجھے تو ایک مصرہ یاد آ رہا ہے بڑا مشہور زمانہ کہ سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں تو یہ تیاریاں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا صورتی حال ہو کیا نہیں ہوگی اگر وہ دلوں میں زندہ ہیں اور دلوں میں زندہ رہیں گے تو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو بار بار یہ سارے پروجیکٹ کروانے کی ان سے افتتا کروانے کی انفارچنیٹ ہے ہمارے ہیں بدقسمتی سے یہ ایک بہت ترڈیشن انہلدی ترڈیشن کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں بڑے بڑے جرائے میں پکڑے جاتے ہیں پولیٹیشنز جو خاص طور پر تو وہ جیل میں جا رہے ہوں یا نکل رہے ہوں کوٹ میں پیش ہو رہے ہوں یا وہ آرم ویکل میں سے رینجرز یا پولیس کے میت میں آ رہے ہوں تو وکٹری کے نشان بناتے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ سار انجام انہوں نے دے گیا پراود ہونے کی بات ہوتی ہے جس طرح مجھے سمجھ جاتی ہے کہ تختی اگر وہ لگا دیں کہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ ہوا تھا پرائم سے لگانی ہے اس کے بعد اگر تختی ان کی نہیں لگے تو کیا فرق پڑے گا دیکھر تختیوں سے کام نہیں ہوتا بہت تختیوں نے پہلے بھی لگائیں تھی بے شمار لگائیں 93 کا election ہارے اس کے بعد 2002 کا election ہارے 2008 کا election ہارے 2013 کا election جو جیتے ان کی جماعت میں سب نے کہا دھاندلی ہوئی ہے تو یہ دلوں میں اگر اس طرح سے زندہ رہنا ہے کہ دھاندلی کر کے زندہ رہنا ہے یا دونمبری کر کے زندہ رہنا ہے یا لوٹ مار کر کے زندہ رہنا ہے تو یہ کیا زندہ رہنا ہوا تو زندہ رہنے سے وہ کہتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے اللہ رحم کرے میں کوئی بددوہاد ہی دینا چاہتا ہے کسی کو بھی نہ دینی چاہیے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کیا گورنمنٹ انٹرنیشنلی آپ کیا مسیج دے رہے ہیں آپ نیشنلی قوم کو کیا بیسیج دے رہے ہیں کہ ڈس کوالی فائی ہو جائے ہیں جو مرضی ہو جائے ہیں حکومت کے خلاف جو مرضی فیصلے آ جائے ہیں ابھی کرپشن کیسے چل رہے ہوں گے یہ روز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوں گے ساتھ ادھر جا کے افتتا کر رہے ہوں گے ادھر سزائیں اگر ہو رہی ہوئی ہیں جس قسم کے کیسے ہیں بڑا ایمننٹ ہے کہ سزائیں بھی ہوں گی اس میں تو دفتیش میں شامل ہو رہے ہوں گے تو کیا کریڈیبیلیٹی ہوگی ان کی یا اس پرائیم میسٹر کی جو ان کے ساتھ بیٹھ کے افتتا کر رہا ہوگا ان کی تختی لگا رہا ہوگا وہاں پہ تو اس تختی سے اگر تو ان کو بہت بڑا پولیٹیکل فائدہ ہونے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر کرنا چاہیے ان کو اور اگر صرف تختی اس لیے لگانی ہے کہ کیوں کہ ان کے پہلے تیہ تھا کہ انہوں نے لگانی تھی تو اس لیے وہ اس کو لگائیں گے آکے تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس سے بہتر تھا کوٹ بھی ریویو کر لے کہے تختیاں لگا لیں گے تو تختی جس دن ان کی آخری تختی لگا لیں گے جو پلان کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ ڈسمس کر دیں گے چل یہ تختیوں کی تو سیاست ہے اور آخری تختی کی تو نہ بات کریں لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاکستان میں سیاستی تختیوں کی جلتی رہی ہے کبھی ایک ہی منصوبے کی آیا کہ تختی کسی نے بدل دی کبھی دوسرا کوئی آیا کسی اور نے کوئی آمیر آ گیا اس نے تختی بدل دی تو تختیوں کی سیاست ابھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن فیس چینج ہو گیا شخصیت چینج نہیں ہوئی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں نا اہل وزیر آزم یعنی وہ وزیر آزم جن کو ہٹا دیا گیا ایک ایسی بنیاد پر جو سپریم کورٹ نے سمجھا جس کی بنیاد پر وہ صادق اور امین نہیں رہے لیکن پھر بھی ان وزیر آزم صاحب کو پوری پوری شان و شوقت دی جانے کی تیاری کی جاری ہے کابینہ ڈیویزن کر رہے ہیں سوشل صاحب کیا چل رہا ہے انہی کا کابینہ ڈیویزن کی جانب سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ قوم اسمبلی کے رولز کے مطابق کوئی بھی ایسا پرائم میسٹر جو اپنی مدت مکمل کرتا ہے یا وہ ریٹائر ہوتے ہیں انہیں کچھ مرات حاصل ہیں جس کے اندر انہیں پینشن بھی ہے ایک لاکھ بہانہ اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کی فراہمی بھی ہے اور خان سامہ اور چار ملازمین اور ایک گاڑی بھی فراہم کی جاتی ہے لیکن کابینہ ڈیویزن حیران کن طور کے پر یہ کام اس وقت شروع کیا ہے جب نواشی صاحب کو وہ ریٹائر نہیں ہوئے یا انہوں نے مدت اپنی پوری نہیں کی بلکہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئین کے آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کے تحت غیر دیانہ دار کراتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے اور اس معاملے کے اندر جب آپ کو نااہل قرار دیا جائے تو پھر آپ کسی قسم کی مرات کے مستحق نہیں رہتے اس کی دوسری اگزمپل ہے کچھ ہم نے سپریم کورٹ کے سینئر وکلہ سے اور لیگل ماہرین سے بھی اس کے پر بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے اندر لاؤ بھی واضح ہے اور رودز بھی بنے ہوئے ہیں بڑے واضح ہیں اگر کوئی بھی سرکاری ملازم اگر وہ جوب سے ریٹائرمنٹ حاصل کرتا ہے بھلے مقررہ وقت سے کبل حاصل کر لے اسے وہ مرات ملتی ہیں لیکن اگر اسے کسی میس کنڈکٹ کی اوپر کسی اس کی کرپشن کے اوپر اس کو ناہل کر دیا جائے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے پھر وہ اپنی جو اس کو مرات ملنی ہوتی ہیں لاؤ کے مطابق وہ نہیں ملتی یہی معاملہ سابق وزرہ نواز شیف صاحب کا ہے انہیں پینچن بھی نہیں مل سکتی انہیں سرکاری گاڑی بھی نہیں مل سکتی انہیں سیکیورٹی بھی نہیں مل سکتی اور اس کے ساتھ جو چار ملازمین ہیں وہ بھی انہیں نہیں مل سکتے اس کے اندر بلکل بڑے واضح ہیں لیکن اس وقت چونکہ وہ خود تو جا چکے ہیں پرائمٹ سر ہاؤس چھوڑ کے اور نیچے سارا بھی ان کا سیٹ اپ مجود ہے اور جو وفاقی سیکیورٹیز ہیں وہ بھی یقینا بھی اسی مائنڈ سیٹ کے تحت کام کر رہے ہیں وہ انفلس مجود ہے اور آج سے وہ عمل شروع ہو جانا ہے ابوری وزرعظم کا اور پھر وہی حکومت انہی کے لوگ حکومت کر رہے ہوگے تو شاید سیکیورٹی کیبنٹ ڈیویزن ابھی وہ اس بات کی جورت نہیں کر پا رہے کوئی اس معاملے کو کیسے روگ سکتے ہیں اگرچہ کہ نیوازشی صاحب کے پاس خود وہ جتنے مالدار ہیں جتنے آج تک اپنے اساسی زہر کر چکے اور جتنے ان کے پاس لگزری گاڑیاں موجود ہیں تو میرے خیال میں اگر کبینہ ڈیویزن ایسی کوشش کر بھی رہا ہے اور بیسیکلی اس وقت کبینہ ڈیویزن نے منسٹری آف لاو سے لیگل اپینین مانگی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس معاملے کے اندر ہم کیسے ٹریٹ کریں تو اس وقت لاو منسٹری کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے ایکسپرٹ ہیں کہ قانون میں سے درمیانی راستہ اپنے کیسے نکالنا کسی کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور وہ لگی رہا ہے کہ لاو منسٹری والے اس کے پر اوبجیکشن نہیں کریں گے لیکن میرے خیال کے مطابق نیوازشی صاحب کو آج کل جن چیزوں کو اب وہ اور ٹیک اپ کر کے عوام کے اندر جانے والے انہی تمام رات انہیں ٹرن ڈاؤن کرنے چاہیے ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے وہ موو کرتے ہیں ان کے پاس اپنی خاندانی ان کے پاس اتنے اساسیں موجود ہیں ان کے بچوں کے پاس ان کے باقی فیملی کے پاس بی ایم ڈبلیو اور بم پروف گاڑییں موجود ہیں تو ان کو میرے خیال میں اپنی ان ذاتی گاڑیوں کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد جہاں ملازمین کی بات ہے ملازمین کی بھی وہاں پر کم ہی نہیں ہے ہم رائی وینڈ کی بات کریں ہم مری کی بات کریں سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے سیکیورٹی بھی آپ جب پنجاب میں جائیں گے آفیس سے آپ کو مل جائے گی تو وفاقی حکومت کے قومی خزانے کے اوپر عوام کے ٹیکس پیئر کی رقم کے اوپر انہیں مزید بوجھ نہیں بننا چاہیے اور اگر یہ بنیں گے تو پھر ان کے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کوئی ایک درخواست دائر ہوگی کیس چلے گا اور اس کے بعد ہم لوگ بہت سارے اور پچھلے لوگ بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ سیاسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور اہم شعبے سے تعلق رکھتے ہوں آج تک سرکاری گاڑیاں کا استعمال ہو رہا ہے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک گرین نمبر پلیٹ کا بھی تو چارم ہوتا ہے گاڑیاں تو بڑی بڑی ان کے پاس اپنی بھی ہیں ملازمین کی بھی فوج زفر موجز اس طرح بتا رہے ہیں سوہل صاحب ٹراؤلنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وی آئی پی گاڑیوں میں ٹراؤل کر سکتے ہیں شاید اتنا جتنا گورمنٹ دیتی ہے اس سے زیادہ پیسہ وزیراعظم نواز شریف صاحب اپنی سیکیورٹی پر خود لگا سکتے ہیں ضرورت تو نہیں ہے لیکن ایک چارم بھی تو ہوتا ہے چارم نہیں یہ جب اتنا سارے آپ کے پاس وسائل ہو اتنی ساری چیزیں ہو تو پھر آپ ان چیزوں کے لئے جب کریں اس کو عرفیا میں کہتے ہیں ٹکے ماری کہ آپ ٹکے ماری پہ آ جاتے ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ اس قسم کی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں ایک تو مرات ان کے میرا نہیں خیال کہ انٹائٹلمنٹ بنے گی جو یہ ریویو کریں گے اس کے بعد فائنل ہو جائے گی ججمنٹ فائنالیٹی آف ججمنٹ جب ہو جاتی ہے اگر وہ برقرار رکھتے سپریم گوٹ اپنا فیصلہ جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہی رہے گا برقرار تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ان کی کوئی انٹائٹلمنٹ ہوگی لیکن جو کارکردگی ان کی ہے ان کو تو سب سے بڑے قومی ایوارڈز بہت سے بلنے چاہیے بلکہ بینل قومی ایوارڈز بھی ملنے چاہیے دیکھیں پاکستان کا پرائن مستر آکامہ لے کے ورک پرمڈ کے ساتھ باہر کا لے کے وہ رہ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں کہ سارے کاروبار گھٹے میں جا رہے لیکن اربوں روپے کی پروپرٹی سالوں میں بنتی چلے جا رہی ہے تو ان کو کوئی بینل قومی جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جو بڑے بڑے بزنس مہن ہیں کہ ان سے تربیت بھی حاصل کریں اور ان کو ایوارڈ بھی دیں کہ اتنا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا سرکاری جب آپ کو لطھ پڑے جاتی ہے سرکاری کھاتے سے چیزیں لینے کی ہوتر کی سرکاری گاڑیوں کی تو اس کے بعد جیب سے پھر خرش کرنے کو دل نہیں کرتا یہ بنائی طور پر یہی مسئلہ ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا جتنے بھی لوگ ہیں اس قسم کے وہ کوشش پوری کرتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی جوب پر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ سرکاری گھر بھی ملا رہے اور سرکاری مرات بھی ملتی رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہے ہیں ذاتی طور پر ان کے ہم کہتے ہیں جاتی برا بہت بڑی سٹیٹ ہے سار کچھ ہے ذاتی بلازم میرا نہیں خیال ذاتی بلازم ہے سرکاری بلازم یہاں پہ زیادہ تر تو جو گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کیے جاتے ہیں وہ ہی ہیں ادھر پرائی بیسٹر ہاؤس میں وہی لوگ سرکاری دربان جہاں بھی جاتے ہیں اگر وہاں جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ سرکاری لوگی موسٹلی وہی ہوتے ہیں ذاتی کو ایک عاد کو کوتا ہوگا جو دیسی مرک جو میاں صاحب کی مرکوب گزا ہے وہ بنا دیتا ہو وہ شاید بنا دیتا ہو تو باقی سرکاری خرچے پر چلنے کی عادت آپ کو جب پڑ جاتی ہے پھر آپ آسانی سے دوسری طرف نہیں جاتے آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دیکھیں اور یہ روڑا دھوڑا بھی زیادہ تر چپ کے رہنے کا جو حکومت سے رہتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سرکاری وسائل آپ کی ڈسپوزل پر ہوتے ہیں آپ ان کا بے درگ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے آگے پیچھے نوکر دربان ہٹو بچو کی آوازیں اور سارا وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ ظاہر ہے پھر آپ کا مزاج بھی شاہنہ ہو اوپر سے تو پھر تو سونے پر سواگے والی بات ہو جاتی ہے جو حال یہ فیصلہ ہے وہ صادق اور امین ہونے سے متعلق تو میرے خیال میں یہ لاکھ دفعہ سوچیں گے کہ دوبارہ یہ کام کرتے ہیں جس کے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو صادق اور امین والے معاملے میں کہ ان کے سامنے وہ فیصلہ ضرور آئے گا ان کی آنکھوں کے سامنے یہ فیصلہ تو سامنے ہے یہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ڈیسیزن ہم مورل گراؤنس پر لینا ہے مورل گراؤنس کی بات کرنے تو پہلے بڑے عرصے سے مورل گراؤنس کی بات ہو رہی تھی لیکن اس پہ تو نوازشری صاحب نے نہیں سنا پتہ نہیں اب سنتے ہیں یا نہیں سنتے یا پھر وہی وہ گرین نمبر پلیٹ کی پریسٹیج جس طرح ہمارے یہاں اسلامباد کے میر صاحب بھی کہا کرتے ہیں دیکھیں میں دس کنال کا گھر اس لیے تھوڑی بنا رہا ہوں کہ میں نے رہنے تو پریسٹیج کا معاملہ ہے تو یہ پریسٹیج کا معاملہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر بڑا پائے جاتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ پریسٹیج کو جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک قوم اور ملک کی پریسٹیج نہیں بن سکے گی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اب بات کریں گے سابق وزیر آزم صاحب کے دور کے بارے میں تو یہ پچھلے جو چار سال گزرے ہیں اس کے اندر کرزوں کردے لینے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پینتے سرب روپے کرزہ لیا گیا ہے ناظرین اور یہ پینتے سرب ڈالر کرزہ لیا گیا ہے اور پینتے سرب ڈالر صرف اور صرف ایسے ہی نہیں لیا گیا کہ ملک کو زبارنے کے لیے بلکہ اس کے اندر سے کئی کرزہ تو اس لیے تھا کہ کرزہ اتار لیں نیکہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور نوازشی صاحب کو جہاں کئی موقع ملتے ہیں اور باقی ان کی سابق وزرہ بھی وہ یہ بات کرتے ہیں دکھائی دیکھے کہ ہم اس بات کی سزا دی گئے کہ ہم نے معشت بہتر بنائی ہے ہم نے معشت کو پٹری پر ڈال دی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلسل وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی غور کریں کہ آئے روز تو ہم رپورٹ کرتے ہیں شاید ہم غلط رپورٹ کر رہے ہیں جب ہم دوبارہ جا کے مختلف دستہ وزاد کو یہ ان کے دادو شمار کو چیک کرتے ہیں تو وہ ان کا دعویٰ سچ دکھائی نہیں دیتا بلکہ سچ یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ چار سالہ دور کے اندر انوازشی صاحب کے ان کی گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ پاکستان کی کسی بھی ماضی گورنمنٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرض لیا ہے پین تیس ارب ڈالر کا قرض لیا گیا ہے چار سالوں کے دوران اور اس کی پہلے کبھی اس کی ایکزمپل نہیں ملتی چار سال کے اندر اور یہ وہی لوگیں جو کہتے تھے قرض اتارو ملک سمارو اور یہی نہیں پچھلے عرصے میں شاید تیس بہتیس پین تیس پین تیس ارب ٹوٹل لیا گیا ہے اور ان چار سالوں میں پین تیس ارب ڈالر لیا گیا ہے اس کے بعد اس کی صرف یہی نہیں جو ہم نے اس سے پہلے سٹوری بھی کی تھی جو گزشتہ مالی سال گزرا ہے ایک تو یہ ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے میرے خیال میں دوے لفظوں میں اسی جانے بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں معاشیت کو تو ایلٹی میٹلی اس قرض کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے کہ آپ نے 35 ارب ڈالر میسے 17 ارب ڈالر روپے جو ماضی کا قرض تھا آپ کے پاس تھے ہی نہیں آپ کو ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ نہیں کر سکے اس کو اتانے کے لیے 17 ارب تو ہم نے وہ واپس ادا کر دی ایک قرض حاصل کر کے اور جو 18 ارب اور جو بقای 18 روپے تھے وہ ہم نے اپنے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو ایک 20 اکی سرب ڈالر تک جو وزیر خزانہ ساگڈار صاحب صاحب ایک وزیر خزانہ ساگڈار صاحب کہا کرتے تھے کہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر ایک اچھی سطح پر موجود ہیں 20 اکی سرب ڈالر سے نیچے نہیں آئیں گے مختلف سرمایہ کاروں کو ایک موشیت کی بہتر پکچر دکھانے کے لیے قرض حاصل کر کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آرٹی فیچلی ہم نے ان کو انٹیکٹ رکھا ہوئے تو 18 ارب ڈالر ہم نے یہاں پار کیے مجبوری طور پر 35 رب ڈالر اس کے ساتھ ایک اور ہم نے ریکارڈ ایک اور بھی بنایا جو گزشتہ مالی سال کے اندر 10 ارب ایک 10 کروڑ ڈالر 10 رب 10 کروڑ ڈالر بھی کسی بھی ملکی تاریخ کے اندر پاکستانی حکومت نے ایک مالی سال کے اندر پہلے کبھی یہ کرز نہیں لیا وہ ریکارڈ بھی نوازیر صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بنا اوورال آپ نے جتنے کرز لیا اس کے اندر آپ اپنی موشیت کو بہتر نہیں کر سکے جس کے اب آپ دعوے کر رہے ہیں موشیت بہتر ہونی تھی کس طریقے سے ہو سکتی تھی ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا اپنے کانفیڈنس دینے کوشش بھی کی اس کے باوجود صفر ایشاریہ صفر چار فیصد ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پہلی مرتبہ بتی طرف ڈالر سے تجاوز کیا حالت جو موشی صورتحال تھی ہماری نہیں سوری اور ہمارے جو بیرونی کرزیں ہیں وہ 89 عرب 20 کروڑ ڈالر کی سطح سے تجاوز کر چکے ہیں پہلی مرتبہ آئی ایم ایف بھی دیگر عالمی دارے بھی اس کے اوپر وان کرتے ہیں دکھائی ضرور دیتے ہیں کہ ہماری جو ہماری جی ڈی پی ہماری جو ریشو تھی اس سے بھی ہم تجاوز کر چکے ہیں لیکن روز جو ہمیں بتایا جاتا ہے نوازشی صاحب کہیں بات کرتے ہیں یہ صاحب ایک وزراء کے ہم نے موشید بہتر بنا دیئے اگر موشید بہتر بنا دیئے تو وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے اوپر پوری ڈیٹ کی جو آپ نے اس کے سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے جو پوری ایک پکچر پر اٹرے کر رہا ہے تو میرے خرم ان کو خود اس ویب سائٹ سے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لینا چاہیے اچھا کہتے ہیں اللہ یہ گلیٹرز نہ گولڈ اور یہ وہی والی بات ہے کہ ہمارا فورین ریزر جتنا مرضی چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہو وہ سونا نہیں ہے اس کے اندر بڑی گر بڑے یہ اٹھارہ عرب ڈالر سے آپ نے کرزے سے بھرتو دیا نہ آپ نے اس کو کہیں انویسٹ کیا کہ یہ واقعی میں جنریٹ کرے ایکانومی لیکن یہ بات کہا کرتے تھے ساگڈار صاحب جو وہ وزیر خزانہ تھے کہ بڑی ریکارڈ بریکنگ ایکانومی چل رہی ہے تو صحیح کہتے تھے ریکارڈ بریکنگ کی تو چل رہی ہے راو صاحب دیکھیں ان کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے ساگڈار صاحب جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور جتنی ڈھٹائی سے کرتے ہیں بندے نے محلے کے ہر بندے سے کرز لیا ہونا تو وہ موں چھپاتا پھرتا ہے یہ ہر بندے سے کرز لے کے کہتے ہیں ہم جی ٹونٹی میں شامل ہو جائیں گے یعنی انتہا درجے کی ڈھٹائی ہے کہ آپ سچ کو جب آپ سچ نہیں مانیں گے جب آپ حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے تو کبھی بہتری نہیں ہو سکتی ان کو پتہ اندر کیا ہو رہا تھا ان کو پتہ اندر کیا گھڑ بڑ ہو رہی تھی اور یہ جان بوچ کے کر رہے تھے تاکہ آئندہ جو آنی ہیں ان کو یہ بھی مجھے اس بات سے شک پڑتا ہے یقین تھا کہ آئندہ ان کی گورنمنٹ نہیں آنی اس لیے یہ کہتے ہیں جو ادھر خرابی کرنی ہے کر دو تاکہ آنے والے خود ہی بھوگتے رہیں گے اس قسم کے سٹیپ جب لیے جاتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کرز لے کے اپنا فارن ایکسچینج جو ریزرز ہیں اس کے آپ صرف پرپاگنڈا کرتے رہے ہیں بیٹھ کے اور یہی پرپاگنڈا کی ہم نے اتنے ریزرز ہو گیا ہمارے اتنے ریزرز ہو گیا ایکانومی کے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ایک بھی آپ بتا دیں مجھے کہ اس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہو گیا بدقسمتی کی بات ہے نواز شریف کا پہلا دور ہو دوسرا دور ہو اور اب یہ دور ہو اس میں ہمیشہ یہ فورن جو آپ کی لون ہے وہ ہمیشہ سے بڑا ہے ڈیٹ برڈن ہمیشہ سے بڑا ہے حالانکہ انہوں نے بڑے ڈرامیں لگائے کرزتاروں ملک سواروں سے لے گئے اور نجکاری کی پروسیڈز کو ڈیٹ ریٹائر میں ہم نے ملک کو کشکول توڑ دیا ہر دفعہ یہ ہوتا ہے ان کا کشکول ہر دفعہ ٹوٹتا ہے اور وہ پتہ نہیں پھر نیا کوئی نہ کہیں کہیں تک کہیں لے کے آ جاتے ہیں آپ کو دوزار دو میں آپ کو ری شیڈولنگ کرانی پڑی کیونکہ اس وقت نائن الیون ہو گیا تھا دنیا کو آپ کی ضرورت تھی انہوں نے مجبوراً پیرس کلپ تھا یا دوسرے جو بھی تھے انہوں سب نے آپ کی دیشیڈولنگ کری جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا بریزن سپیس مل گی ورنہ یہ کام اسی وقت ہو جائے جو اب ہماری ایکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کونسی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں ایکانومی ہماری ترقی کر رہی ہے ہم جی ٹوانٹی میں جائیں گے یہ کس کو اللو بنا رہے ہیں خود اپنے آپ کو اگر بے وکوف بنانے پر تلے ہویا تو وہ علیدہ بات ہے لیکن سیانے بہت ہیں اپنی جیبیں تو خوب بھر لی ہیں انہوں نے قومی خزانہ جائے بھاڑ میں اس کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے اور جو آپ کو جب یہ ری پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ آپ سی پیک کی ری پیمنٹ لگا لیں یہ تو وہ لون ہے جو آپ نے ویسے لیا ہوئے جو سی پیک کا آپ کا لون ہے اس کو جب آپ اس میں پلس کریں گے اور اگلے دو تین چار سال میں جب آپ کو پی کرنا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کس دلدل میں پھنس چکے ہیں ابھی تو سترہ عرب ڈالر لی ہیں کرد اتارنے کے لیے پینتیس عرب ڈالر سے اتارنے ہوں گے تو پر پتہ نہیں اور کتنے عرب پینتیس عرب ڈالر سے اتارنے ہوں گے سکسٹی فائیو بلین ڈالر آپ کو پی کرنے ہوں گے جس کے اوپر انٹرس بھی تقریباً اتنا ہی ہے نواز شریف صاحب کئی دنوں سے بہت وہ ایسے فرار ہو گیا سننا کچھ ان کے بلا وجہ تو اور کے اوپر بھی شاید ان سے فرار بھی چلے گئے ہیں تو کافی دنوں نے دار صاحب سے ملاقات بھی نہیں کی تو دار صاحب بھی کافی رنجیدہ ہیں نواز شریف صاحب کے سروائیے کے وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر جو اب کیبنٹ بنے گی تو دار صاحب اس بات پر غور کر رہے ہیں اور اطلاعات بھی آ رہیں گے شاید وہ وزیر خزانہ کا کلمدان نہ سنبھالیں پتہ نہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو نہیں بنانا پتہ نہیں یہ بیچ میں چل کیا رہا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ معاملہ میکرو اور مایکرو ایکنومک دونوں لیول پر پاکستان کے لئے اچھا نہیں جا رہا اور آنے والی حکومتوں کو اس کا بڑا مسئلہ ہوگا اس کو سنبھالنے ہی میں اور سنبھالنا پڑے گا لیکن افکورس بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کچھ کراچی کے حوالے سے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ شہر قائد کی بات کریں گے کراچی کی بات کریں گے اس کراچی کی جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا یعنی اتنا ترقی میں آگے تھا کسی زمانے میں کہ واقعے میں فورنرز بھی جب کراچی آیا کرتے تھے تو وہ بھی حیران و پریشان رہ جاتے تھے لیکن ابھی بھی فورنرز آتے ہیں تو حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے پیڈسٹریان بریج استعمال کرنے کی ہمیں وہ عادت نہیں ہوتی اور جب وہ پیڈسٹریان بریج استعمال کرتے ہیں تو انہیں بڑے بڑے گھڑے نظر آتے ہیں منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کا گھر نظر آتے ہیں ایسے لوگ جو بے گھر ہیں وہ ادھر پنالیوے نظر آتے ہیں کیونکہ راو صاحب ویسے جنرلی پاکستانی تو استعمال نہیں کرتے وہ تو ڈائریکٹ روڈ کو کروس کرنا پرفر کرتے ہیں چھوٹا بھی ہوتے اور ویسے بھی ہم لوگوں کو جگار کی تھوڑی عادت ہے لیکن شہر قائد کے فوٹ پاتس کا ایسا حال ہے کہ وہ وہاں گزرنا بھی پوسیبل نہیں ہے بڑی بڑی شہراؤں پر نیکہ صرف فوٹ پاتوں کا نہیں ہے اوورال کراچی کی جو مجموعی صورتحال ہے میں کل ہی ایک دوست میرے کراچی وہ اسلامباد شفٹ ہو چکے ہیں تقریباً وہ ابھی مہینہ رہ گیا ہیں کراچی سے ایسی میں نے پوچھا کراچی کی کیا صورتحال ہے کرائم کی ہے وہ اس نے کہا کرائم بغیرہ اس کو تو آپ چھوڑے وہ تو بڑا فرق پڑ گیا لیکن جو اوورال صورتحال ہے وہاں پہ کچھ رہا ہے جس طرح سے جس طرح سے ٹریفک کے مسائل ہیں وہاں پہ جس طرح سے وہاں ایجوکیشن اور صحت کے حوالے سے چیزیں ہیں تو کہتے ہیں اتنی سیریس قسم کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان چیزوں سے کہ کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی جو ناسفائی کا پروپر انزام ہے ٹریفک میں کہتا آپ پھنس جائیں تو پندرہ منٹ کا سفر آپ دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے بھی آپ کو لگ جاتے ہیں تو اس سے جو ذہنی حالت ہوتی ہے بندے کی وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتی اوورال سوسائیٹی کو وہ اپنے جائے دوسری بات آپ نے درست کی کہ ہمارے ہاں ہم ایک ٹریڈیشن اب بلکل اُلٹ ٹریڈیشن کی طرف چلے گئے جو جن روایات پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے جن سے آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ بلکل اس کے اُلٹ جا کے جہاں آپ لاب بیکنگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اشارہ توڑنے پہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ فٹ پاتھ کی بجائے سڑک پہ چلنے پہ اور سڑک پہ بھی دو بندے تین بندے اگر چلے ہیں تو وہ آگے پیچھے نہیں چلے گئے وہ پورا پھیل کے آدھی سڑک پہ قبضہ کر کے چلتے ہیں جنگلے اگر لگائے ہیں پارٹیشن کے لیے سڑھ روڈز کے اوپر آپ کی پروٹیکشن کے لیے لگائے گئے تو اس کو توڑنے پہ فخر محسوس کریں گے مجھے ایک آت دفعہ اتفاق ہوا لوگ اس طرح سڑک پہ جا رہے تھے میں نے گاڑی روکے کہا میں نے کہا بھائی جان آپ کیلئے حکومت نے خرچہ کیا ہے کروڑوں روپیلے گا کے فٹ پاتھ بنے آپ اس پر کیوں نہیں چلتے تو وہ آگے سے پنجابی کہا تو ماما لگنا ہے یعنی یہ کائنڈ آف ہمارا جو اشارہ ہے جس چیز میں ہمیں تھوڑا سا شرمندگی محسوس ہونے چاہیے یا آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ اس سے تھوڑا سا لوگ فیل کریں گے یار یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں اس پر پراؤڈ فیل کرتے آپ اوور سپیڈنگ بھی آپ پراؤڈ فیل کرتے آپ سارے وائلیشن کر کے غلط پارکنگ کر کے آپ پراؤڈ فیل کرتے تو یہ بالکل ایک مائنسٹ اس قسم کا ہو چکا تو کراچی کی پرٹیکلوری صورتحال جو جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ جس طرح کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے اوبرال گندگی کی صورتحال ہو وہاں پہ سہت کے معاملات ہو یہ برسات ہوئی ہے اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی اتنا برا حال ہو چکا ہے کوئی والی وارس ہی لیے لگتا ہے کراچی شہر کا بالکل اس کو بیاروں بددگار چھوڑ دیا گیا چاہے بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد جو بھی قیادت آئی ہے وہ ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو جو بھی کنسرنڈ لوگ ہیں ایڈمیسٹیشن ہے لوکل ایڈمیسٹیشن جو بھی ایڈمیسٹیشن ہے وہ سب کا یہ بہت 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 فیلر ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائنز اس پہ سوننے پہ سواگا کہ رہی سے ہی قصر اس سے نکل جاتی ہے کہ آپ اگر کسی جگہ سے بچ بچ کے نکل بھی جائیں پانی سے ٹوٹی ہوئی سڑک سے فوٹ پاتھ سے تو آگے آپ جا کے ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ فوٹ پاتھ ٹوٹے پوٹے ہوئے ہیں بلکہ ان پہ پورا قبضہ ہو چکا ہے انکروچمنٹس ہیں اس کے بعد یہ نشائی وغیرہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لگا کے جس کو گھر نہیں ملتا وہ وہاں فوٹ پاتھ کے اوپر چار ہینٹ اکھڑی کر کے وہاں پہ اپنا پروٹیکشن بنا کے لیٹ جاتے ہیں تو یہ اس کو سندھ گورنمنٹ کو ہم کچھ ہتھوڑا ہی مار سکتے ہیں اب زر پر ان کے اور کیا کریں بار بار کہا کہا کہ تھگ گئے کوئی اس طرح توجہو دینے کو تیار نہیں ہے اور میٹروپولیٹن سٹی ہے آپ کا پورٹ سب سے بڑا پورٹ سٹی ہے آپ کا اتنی بڑی پاپولیشن ہے آپ کی جس کے لیے بہت بڑی پلیننگ ہونی چاہیے تھی اس کے بارے میں کچھ سوچی نہیں رہا لگ تو یہ رہ جس طرح کی صورتیں روز سامنے آتی ہے اتنا بڑا شہر ہے اسی لیے بے گھر افراد کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے اور سوہیل صاحب یہ فٹ بات کی بات کر رہے ہیں راو صاحب ہاں پیڈیسٹرین بریجز یعنی مین شارہ فیصل وہ شارہ ہے جس کو سگنل فری بھی بنا دیا گیا ہے بڑی لمبی شارہ ہے پوری کے پوری کراچی کے اندر پھرتی ہے مطلب ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تقریبا لیکن اس شارہ کے اوپر بھی جو پیڈیسٹرین بریجز ہیں ان کا حال یہ دیکھئے بڑے بڑے گڑھیں ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اوپر چڑھ کے اس کو کروس بھی کرنے کی کوشش کرے تو دائریکٹ سڑک پہ گرے گا یہ حال ہے ادر کا ان کے تو دیتے ہیں جی ہم نے پیڈیسٹرین بریجز بنائے ہوئے عوام استعمال نہیں کر رہے لیکن جو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے اس کے اوپر عوام کو کیا ہمدھوشت ہے انیکہ صرف شارہ ہے فیصل ہی نہیں کراچی کے اور بہت سی شرائیں ہیں جہاں پر ٹریفک اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں پر شہریوں کو گزرنے کے لیے وہاں پر لازم ہے کہ بیڈیسٹرین بریجز وہاں پر ہونا چاہیے اور بیشمارک جو ان کے پر یہ بریجز تعمیر بھی کیے گئے ہیں بنیادی وجہ اس کا مسئلہ کیا ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر نشیئیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ساری جو عوام کی سہولت کے لیے آپ نے بریج بنانے کے فیصلہ کیا اور بنا دیا آپ نے وہ سندھ گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے مطلقہ جو اس نے کام کا آغاز کیا وہاں پر ان کا کلچر ہے کرپشن کا کوئی بھی کام ہو اس کے اندر انہیں وہ اپنا مال پانی بنائے بغیر اس سے جانے نہیں دینا جب اس کا یہ ٹھیکہ کرتے ہیں کونٹریکٹ اوارڈ کرتے ہیں جو کونٹریکٹر ہے اس سے پتہ ہے کہ ان کی جیویں بھرنی ہے میں نے اور کونٹریکٹ بولی وین بھی کرنی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کم کاسٹ کے لاغت کے اندر اپنا اس بریج کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بریج کے اوپر جو لوہی کی شیٹ لگائی جاتی ہے زیادہ دہ جگہوں پر یہ دیکھنے کا موقع مل ہے کہ اس کے آس پاس کے جو جنگلیں ہیں یا تو وہ جنگل اود ہو کے بہت ہی کمر سے اندر نکارہ ہو جاتے ہیں یا وہ جو چادر اس کے اوپر استعمال کی جاتے ہیں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑا سا استعمال ہے اس کے اندر سراخ پڑ گئے لوگوں نے وہاں سے گزرنا بند کر دیا اور اس کے بعد پھر وہاں پر نشین آف کور جہاں پر ان کو جگہ ملی لیٹنے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے اس کے بعد دوسری خرابی کیا ہوتی ہے جب اس بریج کے اندر آپ نے کرپشن اس کا ایلیمنٹ بنا آپ نے پراپر مانیٹنگ نہیں کی اپنا اپنا احساب نے کھڑا کھڑا کر لیا اب آنکھ کو سولت نہیں ملے پھر وہ لوگ اور اس روڈ کو کراس کرنے کے لیے جو روڈ کے درمیان میں جنگلے لگے ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں اس کو گزر گزارنے کے لیے پورا آپ کا ٹریفک کا بھاؤ بھی متاثر ہوتا ہے اور بے شمار ہاتھ ساتھ بھی اس وجہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ ٹریفک کا بھاؤ ہے اور لوگ کسی نے گزرنے کے وہاں سے کوشش کیے اور ایکسیڈنٹ کا باعث بن گئے کراچی کے اندر اس کی یہ ایشو بہت زیادہ ہے لیکن دیگر شہروں کے اندر ہم بات کریں ہم پنڈی کے اندر بھی چیز ابزرپ کرنے کا موقع ملے یہاں پر بھی کچھ بریجز پیڈیو سٹیرن کے لیے بریج بنے ہیں اس کے اندر بھی غیر میاری لوہے کا یہ شیٹ کا استعمال کیا جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ نکارہ ہو جاتے ہیں اور جتنی سپیٹ سے راولپنڈی اسلام آباد یا لاہور میں یہ کام ہوگا کراچی کے اندر اس سے دبل سپیٹ سے ہوگا کیونکہ وہاں گاڑیوں میں زنگ لگ جائے کرتا ہے وہاں بیلڈنگ میں زنگ لگ جائے کرتا ہے تو پیڈیسٹرین بریج تو ایسے ہی ایکسپوزڈ ہوتا ہے وہاں پہ تو کالٹی کو اس کا طریقہ کار ہے اب نئی تکنیکس آگئی ہیں اب جو یہ آپ کا مٹیریل ہے پلاسٹر کا مٹیریل ہے اس کے روڈز آنے شروع ہوگئے اسے چھت ویٹ بھی کم بنتا ہے جو چیز آپ بناتے ہیں اس کا اور وہ ڈیوریبل بھی زیادہ ہے زنگ بھی اس کو نہیں لگتا اور اس پہ کراچی میں ایک آرکیٹیکچر اس نے بہت زیادہ پیزنٹیشنز دیں بہت سارا کام بھی کیا ہوئے آپ آلٹرنیٹ میز ہیں آپ کر سکتے ہیں تو وسیم اختیر صاحب سے ہماری استعداد ضرور ہے اب ان کے پاس نظام ہے جو بریج بنے ہیں ان کی رپیئر ان کو کروا دیں تاکہ لوگو یہ سہولت ملتی رہے چلیے وہ بریج رپیئر کرا دیں یا نئی بریج بنوا دیں جو بھی کر لیں جس پہ کام لاغت ہے وہ کر لیں خدا رہا اس کے بعد پھر یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ تمام ٹرافک کے وائلیشنز ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھنے میں شاید کام آیا اور اس کے بعد پھر یہ میک شور بھی کر رہے ہیں کہ جو شخص وہ پیڈیسٹرین بریج استعمال نہ کرے اس کے اوپر جرمانہ بھی آیا ہے تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں حالات کی بات کر رہے ہیں جرمانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرائیم پر کابو کرنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے جتنا بجٹ ہے اس سے کئی زیادہ بجٹ استعمال کرنے کے باوجود بھی پورا نہیں کر سکے کرائیم کے اوپر جس طریقے سے ان کو کام کرنا تھا علیکہ وزیراعلا پنجاب شباز شیف صاحب بھی بہت ایکٹیولی ہوتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے اندر پولیس کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے عالمی داروں نے بھی اربوں روپے وہاں پر فنڈز دی ہیں ماضی کے اندر اور اس کے بعد شباز شیف صاحب بھی مسلسل اس بات کے پر فوکس رکھتے ہیں آئے روز وہ مختلف جگہوں کے پر ریڈ بھی کرتے ہیں اور انسٹیکشنز دیتے ہیں اور وہ اس بات کی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر دیگر صوبوں کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے لیکن پنجاب کے اندر جرائم کے اوپر جس طریقے سے آپ نے جتنی آپ نے مختلف فورسز بنا رکھی ہیں جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے اس طریقے سے کمی آپ اس کے قابو نہیں پاسکے آج بھی پنجاب پولیس کے اوپر جا کے کسی بھی شہری کو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی اس کا ساتھ ظلم ہوئے اس کا انصاف کا حصول اپنی افیار کا دراج کروانا انتہائی مشکل ہے جان جکوں کا کام ہے حالی ہم نے مثال دیکھی ملتان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا پنجائد کا وہاں پر دو رو تین روز تک لوگ وہاں پر پولیس کے پاس آتے جاتے رہے پہلے افیار درج نہیں ہو رہی تھی درج ہوگی تو پھر کوئی ملزمان کو گرفتار کرنے پر تیار نہیں تھا اور بھی آئے روز بہت سے ڈکیتیوں کے واقعات لہور کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں فیصلہ باد کے اندر بڑے شہروں کے اندر تو پنجاب پولیس کہاں پہ ہے جس کے لئے آپ اربعوں روپے خرچ کرتے ہیں اور یہ جو ہم اپنی سٹوری کر رہے ہیں یہ سٹوری کے اندر پنجاب پولیس کا ایک اوور آر جو ان کا بجٹ ہے وہ الگ ایک سائٹ کے اوپے یہ چوالیس کروڑ پہ پنجاب پولیس نے گزشتہ مالی سال کے اندر خرچ کیے ہیں سیکرٹ فنڈ کے ذریعے یہ وہ سیکرٹ فنڈ تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے اندر مختلف ایسے گروپ جو ڈکیتی کرتے ہیں قتل کی وعداتیں کرتے ہیں یا اشتہاری ہیں یا کوئی دہشت گرندی کے اندر کچھ لوگ ملویس ہیں ان تک پہنچنے کے لئے جسے ہم مخبر بولتے ہیں مخبر نے اگر کوئی ٹپ لے کے آیا کسی نے فسیلیٹیٹ کیا پولیس کو تو اس کو بطور یہ رکم انعام دی جائے اس ہیڈ کے اندر گزشتہ مالی سال کے لئے چودہ کروڑ اٹھاسی لاکھ روپیکہ بجٹ تھا اور یہ ایس پی آئی جی صاحبان کی سوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کو جتنا چاہے نواز دیں چلا ہے کہ وہ رکم جو چودہ کروڑ پر خرچ ہونی تھی جو رائم کو روکنے کے لئے دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لئے جو کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہوں اس کے اوپر چودہ کی بجائے سنتالیس کروڑ پر خرچ ہو گئے اور جو نتائی جب ہم سب کے سامنے کہ کس طریقے کے ابھی بھی وارداتے ہو رہی ہیں وہاں کے اوپر اور اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کس مخبر کو یہ خفیہ فرنڈ سے رکم آپ نے دیئے کس کو نوازنے کے لئے دیئے عمومی طور پر پر پریکٹس کیا ہوتا ہے جو بھی گومیٹ آتی ہے ان کے اپنے کچھ بڑے پارٹی کے کچھ ٹاؤٹس ہوتے ہیں جن کو نوازنے کوشی کی جاتی ہے گلو بٹ آپ کو بڑے اچھی طریقے سے یاد ہوگا مادل ٹاؤن والے سانے کے اندر وہ بڑے عرصے سے پولیس کے ساتھ کام کرتا تھا اور پولیس نے اس بات کا اعتراف بھی گیا تھا اس قسم کے گلو بٹوں کو پنجاب بھر کے اندر مختلف ازلاق کے اندر یہ ادائیاں کی جاتی ہیں اس بات سے قطع نظر کہ کیا وہ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ پولیس کو چوروں ڈکیتوں کو گرفتار کروانے میں اشتہاریوں کو پکڑوانے کے لیے یا کوئی دیگر اناثر کو خلاف کاروائی کروانے کے لیے کیا وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں الٹا ایسے گلو بٹ مختلف جگہوں پر کاروائییں بھی کروا رہے ہیں اور پولیس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کاروائی نہیں کرنی ایسے گلو بٹوں کو تقریبا 47 کروڑ پر ٹیکس پیئر کی رقم سے ادا کیے گئے ہیں دیئے جائیں پھر اس طرح کے پیسے راو صاحب وہی چیزیں نظر آئیں گی کوئی گھاس کاٹنے والی مشین کے اندر بچے کا ہاتھ دے دے گا کسی بچی سے پنچائے میں ڈیسیشن آنے کے بعد زیادتی کر دی جائے گی اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے ایک خاتون کو انصاف ملے گا جس کو 23 دفعہ سٹیب کیا جاتے ہیں یہ معاملات تو پھر لاہور میں آتھ بچے غائب ہوتے رہیں گے اسی طریقے سے پھر دیے جائیں یہ رقم وہ خاتون کو انصاف ملا عدالت کی وجہ سے ملا ہے وہ پولس کی وجہ سے نہیں ملا پولس نے پوری طرح کورپ کیا ہوا تھا اس کیس کا اور بچانے ہی کوشش کر رہے تھے اور جگہ جگہ پہ یہی ہو رہا ہے آپ یہ کارکردگی کی جب بات کرتے ہیں وہ وزیراعظم بنے جا رہے ہیں چیف وزیراعظم بنے جا رہے ہیں چیف وزیراعظم بنے جا رہے ہیں بڑے ان کو کہا ڈائنمک ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں یہ پولس اور پٹواری پہ آکے ان کی کیوں سوئی پھنس جاتی ہے کیوں رک جاتے ہیں وہ اس کے آگے چل نہیں پاتے آبویسلی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اپنے ذاتی کام کے لئے ان کو استعمال کرنا ہے پولس کو بھی ذاتی کام کے لئے پولٹیکل پرپنس کے لئے استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے یہ گلو بٹوں اور ان سب کو فنڈ کرنے کے لئے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو بنیادی کام ہے کرنے کا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ یہ تھے کہ آپ پولس کی کارکردگی لوگوں کو پیس این ٹرنکولیٹی کا جو کانسیشن پروائیڈ کرتا ہے آپ کو کہ لوگ سکون سے سوئیں ان کے جان و مال کا تحفظ آزل ہو یہ بنیادی ذمہ داری ہے سٹیٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے شہباز شریف صاحب کی وہ پرائیم ایسٹر بنتے ہیں تب بھی یہی ذمہ داری رہے گی وہ چیپ ایسٹر ہے تب بھی یہی ذمہ داری رہے گی جو بھی پولٹیکل ایلیٹ ہے ہماری جو منتخب ہو گیا تھی ہے اور جو دعویٰ کرتی ہے جمہوریت کے ذریعے حکومت چلانے کا اور جمہوریت کے برقرار رکھنے کے لیے بار بار بڑے بیچین ہو جاتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے ستر سال میں جتنے دفعہ بھی موقع ملا کسی ایک گورنمنٹ نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ پیس ایڈ ٹونکولٹی ہو صرف ایک گورنر کالا باگ کے دور میں کچھ باز کس سے سننے کو ملتے تھے یا بستوہ کھر کے زمانے میں تھوڑا سا جو بھوٹو صاحب کے جب وہ گورنر تھے اس وقت کہا جاتا تھا کہ واقعی کوئی امن قائم ہوا ہے کوئی چوری چکاری رکھی ہے اب تو پورا اپریٹ ہی آپ سارا جتنے مخالفین کو کچلنا ہوتا ہے جتنے آپ نے ان کا بڑا گر کرنا ہوتا ہے وہ تھرو پولس کے ہوتا ہے پولس کے ذریعے سارا کچھ کیا جاتا ہے زمینوں پہ قبضے آپ پٹوار خانے ہیں اور ان کے ذریعے جو محکمہ مال ہے اس کے ذریعے آپ کرتے ہیں میں بڑی انٹرسٹک بات بتاؤں وہ مجھے ایک دو جگہ سے انفرمیشن ملی یہ جو خفیہ ادارے ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں پنجاب میں وہ یہ سراغ لگاتے ہیں کہ کون سا بندہ تگری پارٹی ہے جس کی فیکٹری بڑی اچھی چل رہی ہے یا وہ ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی فلان صاحب کو آپ بیچ دیں یا اپنی فیکٹری اگر آپ بیچ ہی رہے ہیں تو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مارکیٹ ہم نے اشتہار دے دی ہے تو ہم جو اچھا ریٹ دے گا اس کو دیں نہیں جی اتنے کروڑ میں آپ نے بس ہم نے فیصلہ کر لیے کہ آپ سے لینی ہے تو آپ ہمیں بیچ دیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں بیچ دیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ خفیہ رپورٹیں آئیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے کوئی دہشت گھر تنظیموں سے لنک ہے اور پلان سے ہے اب موجودہ صورتحال میں کسی بندے کو آپ یہ کہیں کہ آپ کو اس قسم کے کئی واقعات ہو چکے ہیں پنجاب میں یہ خفیہ اداری یہ کام کر رہے ہیں چھیک ہے چلیے یہ خفیہ اداری یہ کام کر رہے ہیں ذرا بڑے لیول پر دوبارہ پہنچتے ہیں ذرا ملکی لیول پر پہنچتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب سابق جب یہ ناہیل ہوئے وزیر آزم صاحب تو اس سے پہلے پیٹرولیم منسٹر تھے پیٹرولیم منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے تو ان سے بھی دس سوال آتو اور اس کے اندر سے سوال ایک یہ بھی ہے کہ جتنے آپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم ڈسکوریز کر رہے ہیں ہم تیل اور گیس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنا آپ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کتنا اس کے اوپر کام ہوا کتنا پاکستان کی گیس کی خپت بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر فراہمی کے اندر کتنا اضافہ ہوا کچھ ہوا بھی سوئل صاحب یا نہیں نگہ شاہد خاکان عباسی چار سال تک وہ رہے بطور پٹرولیو منسٹر پاورفل تھے پرائم نسٹر کا برہراست انہیں اعتماد حاصل تھا جو وہ کام کروانا چاہتے تھے کسی کو پوائنٹ کروانا ہے اگر کوئی رکاوات ڈال رہی ہے وہ فائل اٹھاتے تھے متدد مرد پیس ہوا کہ انہیں پاکستان کی بڑی کمپنی ام ڈی کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا سب لوگوں نے پرائم نسٹر کے پرنسپل سیکٹی فاز نفاز صاحب نے سمریٹرن ڈاؤن کر دی کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ پوائنٹ نہیں ہو سکتے لیکن خکان عباسی صاحب سمجھتے تھے کہ بہت کمپیٹنٹ ہے ان کو لگنا چاہیے سمریلی اور ڈریکٹ پرائم نسٹر صاحب کے پاس پہنچے اپروو کرا کے واپس آگے تو بڑے با اختیار تھے لیکن بدقسمتی سے چار سالوں کے دران انہوں نے جو ہمارے ملکی گیس کی پیداوار تھی جو ہمارا آئلینڈ گیس کا شعبہ تھا اس کی بہتری کے لیے کوئی خاطر کھا انہوں نے کام نہیں کیا ایک پوائنٹ پر ان کا فوکس تھا پہلے ساری میٹنگ سے ہی کتر کے ساتھ معاملات ہو جائیں وہ ہو گئے اس کے بعد ترمینل کی اوپر تھا اس کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ کتر سے اب آئلینڈ جی آ رہی ہے اور ترمینل لگ گیا ہے اس کے بعد مزید فوکس ان کا یہی رہا کہ پاکستان کے اندر گیس کی مارکٹ مجود ہے ہمارے ہاں انڈسٹری کے اندر مجود ہے پاور سیکٹر کے اندر ڈیمانڈ مجود ہے ڈومیسٹک سیکٹر کو مجود ہے سردیوں کے اندر ہمارا شارٹ فال دو اور اب کیو بے فیٹ سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں موسم گرمہ کے اندر چولے بجے ہوئے انہوں نے ایک ہی بات پر فوکس رکھا کہ کتر کے بعد دیگر ممالک سے دیگر عالمی کمپنیوں سے مزید درامدی گیس کری دی جائے تو جو ملک کے اندر سستی گیس تھے انڈیجنس اس کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کا بھی آپ کی ذمہ داری تھی ان کے ساتھ وہاں پر وزارت پیٹرولیم ایڈوائزر تھے انہوں نے ان کو متعدد مرتبہ زاہی صاحب نے ان کو مختلف تجاویز دی مختلف جلاس کے اندر وہاں پر سیکٹریز مجود تھے دیکھ دیں مجھے ایک افسر نے بتایا کہ ایڈوائزر پیٹرولیم نے سیکٹریز مینسٹر پیٹرولیم کو تین تجاویز دیں تو انہوں نے کہا جی بس آپ خموش رہی ہم ایلن جی کے کام کر رہے ہیں بس اسی کے کام کرنے دیجئے کسی شعبے کے اندر نہیں گئے الٹی میٹ کیا ہوا چار سال گزر گئے آپ نے تیل و گیس کی مختلف علاقہ کے اندر پنچالیس مقامات ایسے تھے جن کے مزید نہیں آپ لیسنس جاری کر سکتے تھے آپ نے بیڈنگ نہیں کروائی ان کے دور حکومت کے اندر جو انہوں نے آکے پروسس ایگزیکیوٹ کیا ایکیس لیسنسوں کا وہ مارچ دو ہزار تیرہ کے اندر جو انٹیرم سیٹ اپ تھا اس وقت بیڈنگ کا پروسس انیشیٹ ہوا تھا کمپنیوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی جب یہ آگے تو انہوں نے ایگزیکیوٹ اس کو صرف ضرور کیا ان کے دور کے اندر کوئی نئی بیڈنگ نہیں ہوئی جو پرانی بیڈنگ تھی تیل و گیس کی تلاش کرنے سے متعلق کمپنیوں کے ان کے اندر بھی بے شمار بلوکس کے اوپر کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ مشکلات خقان عباسی صاحب نے دور نہیں کی پاکستان ایکسپلوریشن کمپنی کی کمپنیز کی ایسسوسیشن ہے پیپکا انہوں نے اب خط لکھا تھا تیرہ جولائی کو جب یہ خقان عباسی صاحب کے پاس وزارت کا چارد موجود تھا انہوں نے ان سے کہا کہ خدارہ اس سیکٹر کے اوپر رحم کیجئے جو پینڈنگ ایشوز ہیں پاکستان کے انڈیجنس گیس کی پیداوار میں اضاف ہونا چاہیے وزارت پیٹرولیوم انہوں نے ڈی جی گیس ڈی جی پیٹرولیوم کنسیشن کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے کہ وہ فسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کام نہیں ہو پا رہا ہمیں ایون جو میپس ہوتے ہیں تیل و گیس سے متعلق جن علاقوں کے وہ شیئر نہیں کیے جا رہے غیر ملکی ذر مبادلہ ہم اپنا وہاں ویسٹ کریں گے ملکی جو ہمارے وسائل تھے انہیں ٹیپ کرنے کر کے ان کی پروڈکشن کی طرف خکان عباسی صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی اچھا راو صاحب خود ہی شکوک و شبات بڑھانے والی بات ہوتی ہے وہ جب باہر سے کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر بہت سارا کمیشن لیا جا سکتا ہے کک بیکس لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ملک کا پیسہ جاتا ہے باہر کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے دولت کے اندر اضافہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو یہی راگل آپا جاتا ہے جنرلی سیاستدانوں کی طرف سے لیکن ملک سے گیس نکلے گی سستی فراہم کرنی پڑ جائے گی وہی والی بات ہمام کو سستی چیز کی عادت ہوگی پھر اگلی دفعہ بھی سستی چیز مانگیں مسئلہ ہو جائے گا یہ پروارٹیز کی بات ہے ان کی ترجیحات ہمیشہ سے حکمران ہمارے جو بھی رہے ہیں ان کی بات نہیں ہے باقی بھی ان کی ترجیحات کو عجیب و غریب سی رہی ہیں ہمیشہ سے جس کی ویسے ہم کسی سمت میں بڑھ نہیں پا رہا ہے کسی شعبے میں بھی صحیح سمت میں چلنے پر ہمیں دکت ہوتی ہے اب سکسٹیز میں یہ آپ کا سیسمیک سروے ہوا ہوئے ففٹی سکسٹیز کا ایوب خان کے دور میں انٹرنیشنل کمپنیز نے کیا وہ ہم آتے تھے ہمارے علاقے میں کرنے کے لیے تو ہم کئی کلومیٹر ان کے ساتھ وہ گاڑیاں ہوتی تھے سپیشل ان کے نیچے بڑا سا بیس بنی ہوتی تھی وہ زمین پہ لگاتے تھے وہ پھر اوپر اٹھ جاتا تھا وہ اتنا انٹرسٹنگ سارا پروسس تھا بڑا بچوں کے لیے بڑی اس میں انٹریکشن ہوتی لیکن انہوں نے اتنا کچھ کیا اس کا سارا آپ کے پاس وہ مواجود ہے آپ کے پاس سارے ساسمک انیلیسز موجود ہے ساسمک سسٹم سارے موجود ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کہ اٹھارہ سو سامتے چیاسی یا چھانوے میں پہلی دفعہ ایکسپلوریشن پاکستان میں ہوئی تھی اب وہی ترڈیشنل فیلد میں پھسے ہوئے وہیں پہ آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں اس کے دائیں بائیں کر رہے ہیں آپ پورے ملک میں نہیں جا رہے ہیں آف شور کا بیچ میں ہنگامہ سنا تھا آپ نے کہا آف شور جا کے ہم کریں گے آف شور کمپنیز آگے گیس نہیں آئی آف شور ایکسپلوریشن ہی آپ کر سکے یہ اور قسم کی ایکسپلوریشن ہوگی اس میں ڈالرز کی ایکسپلوریشن ہوگی تیل کی نہیں ہو سکی تو یہ اس پہ بھی نہیں گئے یہ پورٹیز کی بات ہے آپ ترجیحات آپ کی کیا ہے یہ اتنا قیمتی چیز ہے کالا سونا جس کو کہا جاتا ہے آپ کا بڑی سام نے صحیح کہ آپ کا کتنا بڑا ایمپورٹ بل آپ کا اس پہ لگتا ہے آپ کا جو ٹرین بیلس سولہ رب ڈالر صرف آئل کا ہے آئل کی امپورٹ آپ سولہ رب میں سے آٹھ رب ڈالر بھی کم کر لیں اپنا یہاں پہ لوکلی آپ تھوڑا سا ایفرٹ کر کے تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا دوسری بات یہ جو مجھے ذاتی تجربہ رہا ہے نائنٹیز ابلی نائنٹیز میں جب میاں صاحب حکومت میں تھے تو ایک شیخ غرائر اور ناصر لوتا صاحب تھے ابو زابی کے دبائی کے وہ بہت بڑے انہوں نے سیٹلمنٹ کرائی تھی ان کی بیسی سے آئی کے ساتھ بہت بڑی رقم بسی ہوئی تھی جب بیسی سے بند ہو گیا تھا تو ان کو بدین میں انہوں نے ایکسپاریشن کے لیے کچھ بلوک دے تھی تو اس قسم کا کو بندہ آئے کو سفارش ہو پھر تو وہ ایکسپاریشن کا آگے چلے میرا خیال ہے کہ اس دنہا کسی کی توجہ نہیں تھی دوسری چیزوں میں زیادہ مال بن رہا تھا تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوئی اس لیے کسی نے آکے سفارش بھی نہیں کی انہوں نے کہا چلو اس طرف کو سفارش نہیں آرہی تو اب اس کو رکے رکھو جب سفارش آئے گی پھر دیکھ لیں گے تو اس لیے ایکسپاریشن رکی ہوئی ہے ہمارا امپورٹ بل تو بڑے ایکسپورٹ نہیں بڑی ایکسپورٹ ہماری بڑے نہ بڑے لیکن امریکہ کی ایکسپورٹ ضرور بڑھنے والی ہے وہ ایک بار پھر میزائل بنانے کی جنگی ہتھیار بنانے کی جنون کے اندر امریکہ آگے آگے نظر آ رہا ہے اور وہ ڈیفینٹ سی بات ہے ایلٹیمیٹلی ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں یہ بڑی انڈسٹری ہے امریکہ کی اور ریزن اس بار کیا دی جاری ہے ہر بار کو مختلف بچہ دی جاتی ہے اس بار ذرا موتھ کوریا کے بارے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی کم جاننگ کی بات کی جاتی ہے وہ جنگی جنون میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں امریکہ کو ان سے خطرہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو خطر ہے یہ خطرے امریکہ کو ہی سارے ہوتے ہیں جو ان کے آس پاس آلے ممالک ہیں ان کو بیسکلی خطرہ ہونا چاہیے ان کو بیسکلی اس طرح کی عام کر رہے ہیں یہ اتنا گھسا پٹا یہ ہو گیا بہانہ تھریٹ پرسپشن جو کریٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے تھریٹ پرسپشن کریٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے مطابق ریاکشن کے لیے اپنا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو یہ تھریٹ پرسپشن اب یہ بہت ہی جلی لگ رہے لگیا جو یہ سارا یہ کام کر رہے ہیں لگتا ہے ان کے پاس پہلے پٹاکھے پڑے تھے مزائل اب بنانا شروع کیا انہوں نے یہ سارا جو کوریا والا شمالی کوریا کا سارا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں ہمارے پاس بھی مزائل ہونا چاہیے اتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ کا ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس دنیا بر میں تباہی مچا رہا ہے آپ اس کو چلانے کے لیے دنیا بر میں ہر قسم کی تحریکیں چلوا رہے ہیں ہر قسم کی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں جو سپلائی لین کی ہم بات کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا سپلائر تو امریکہ ہے یا امریکہ کہیں سے بنوا کے دے کسی اور کی ٹھپا لگا کے دے دے تو وہ کر رہا ہے دوسرا ایک بڑا ڈینجرس ایک چیز جو چل رہی ہے نا کل پرسو جو ہوا روس نے جو ان کے وہ نکال دی ہیں دپلومات لگ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے وہ کولو کے بیل کی طرح گھومے جا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل پولیٹکس بھی اسی طرح سے لگتا ہے دوبارہ کولڈ وار کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے اسلا کی ریس اور زیادہ تیزی سے شروع ہوگی اور یہاں پڑے 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 پھٹ گیا تو وہ کیامت جس طرح یہاں پڑے پہاڑ روح کے گالوں کی طرح اڑیں گیا تو یہ مجھے لگتا ہے یہ اسلہ ہے یہ اسلہ ہے یہ اس نے قیامت کا باعث بننا ہے تو اس سے فائدہ پتہ نہیں کیا حاصل ہوگا اتنی ساری اسلہ بنا کے امن بقائے بامی کے نارے لگائے کیا کچھ نہیں گیا اس کے پر سوہل صاحب ایک جگہ پر پیس کی بات ہوتی ہے گلوپل مومنگ ختم کرنے کی بات ہوتی ہے وہ تو خیر ٹرام صاحب نے چھوڑی دیا ایک جگہ وہ بات ہوتی ہے دوسری جگہ یہ ریس چلی ہوئی ہے یہ بات ان ممالک کے ساتھ آتی جس کمزور ممالک ہے جنہیں آپ مزید دباہ کر رکھنا چاہتے ہیں اپنے زیرے تسلط رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان معاہدوں پر دستخط کیجئے کہ آپ ایسے کوئی ہتھیار تیار نہیں کریں گے انہیں آپ گریل کریں گے لیکن ان کے اپنے لیے دورہ میں آ رہے ہیں اب انہوں نے شمالی کوری نے تجربہ کیا بلسٹک میزائل کا اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک امریکہ نے بھی جو میزائل شکر نظام میں تھا اور اس کا تجربہ کر دی ہے یہ کہا گیا جی کہ اسے تھریڈ سے کیا رات و رات تو یہ میزائل تیار نہیں ہو سکتے نا سالوں کو ان کا کام ہے تو یہ بہت کچھ آر ایڈی امریکہ اس کی بہت بڑی دنیا کے سب سے بڑی اصلے کے اس کے انڈسٹری ہے بہت کچھ تیار کر چکے ہیں اور وقت آنے کے ساتھ اس کے پھر تجربات بھی کرتے ہیں اور بعض ٹائم تو یہ مختلف ممالک اندر جا کے لوگوں کے اوپر جو جب ہوا یہ سارا افغانی سوڑ راکوال اف تریڈی فائیو انہوں نے بنانا چیز ہے دھائی سو عرب دالر اس پر خرچ کیا انہوں نے اس کی رسرچ اور اس کی ڈویلکرنٹ کے اور اگر یہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو اور اقوام مطید انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنا رول پلے کرے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سکھ کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اب بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی